سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے ہم بات کرتے ہیں ڈائمنڈ کی ہم بات کرتے ہیں گریفائٹ کی ٹھیک ہے جی ہم کس کی بات کرتے ہیں گریفائٹ کی اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بکی بال کی ٹھیک ہے تو یہ کاربن کی کرسٹلائن فارم ہے یعنی کاربن جو ہے کاربن کی جو یہ فارم ہے وہ کرسٹل کی صورت میں آپ کو ملیں گی تو کرسٹل کیا ہوتا ہے کہ ایسا سبسٹینس جس میں جو ایٹمز ہیں یا مالیکیولز ہیں ان کی ایک proper arrangement ہو ایک definite shape ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ crystal ہے ٹھیک ہے جی تو کاربن کی جو تین crystalline farm ہیں یہ جو ہیں یہ الوٹرپک اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الوٹرپس ہیں کاربن کے یہ کیا ہے جی یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ الوٹرپس ہیں الوٹرپی ایک ایسی property ہوتی ہے element کی کہ جب ایک element more than two different farm میں پایا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں الوٹرپی تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کاربن کے یوزیز کیا ہیں اچھا اس کے علاوہ پہلے کہ میں یوزیز ڈسکس کروں میں یہ بھی بتا دوں کہ کاربن کی کچھ ایمارفوس فارم بھی ہوتی ہیں ایمارفوس مین یعنی کہ جن کی کوئی پراپر شیپ نہیں ہوتی ان کے ہم یوزیز ڈسکس کریں گے ابھی ہم پہلے ان کے یوزیز ڈسکس کر لیتے ہیں ڈائمنڈ کو ہم یوز کرتے ہیں جی ہم جو ہے ایزا جیمز اور پریشیس ٹون کے طور پر یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اس میں چمک ہوتی ہے اور ہم نے بات کی کہ یہ ہارڈ ہوتا ہے ہارڈس سبسٹنس ہے اور یہ جو ہے ایزا قیمتی پتھر کے طور پر یوز کرتے ہیں ہم اسے جلری میں یوز کرتے ہیں تو یہ ڈائمنڈ کے یوزیز ہیں اس کے علاوہ جو ڈائمنڈ ہم یوز کرتے ہیں میرر ویرہ کاٹنے کے لیے گلاس کاٹنے کے لیے اس کے وہ ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں بلیک ڈائمنڈ بلیک ڈائمنڈ کیوں بلیک ہوتا ہے کہ اس میں ایمپیورٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی بلیک ڈائمنڈ بلیک ڈائمنڈ میں ایمپیورٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں بلیک کلر آ جاتا ہے وہ انفریئر کوالیٹی کا ہوتا ہے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا بلکہ وہ انفریئر کوالیٹی کا ہوتا ہے بلیک ڈائمنڈ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گلاس کٹنگ کرتے ہیں یعنی یہ شیشہ کٹتے ہیں گلاس کٹنگ اس کے بعد اس سے ہم اور کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے راکس جو ہیں چٹانے جو ہیں ان کو ڈرل کرتے ہیں یہ کس سے کرتے ہیں بلیک ڈائمنڈ سے کرتے ہیں یہ ڈائمنڈ کے یوزیز ہیں اور ڈائمنڈ کیا ہے یہ کاربن کی ایلو ٹراپک فارم ہے اسی طرح بہت سے انسٹرومنٹ ویرہ بناتے ہیں جس سے ہم جو ہے یہ گلاس ویرہ کٹتے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایزا ایبریسیو کے طور پر یوز کرتے ہیں فار پالیشنگ ٹولز ٹھیک ہے جی جو ہمارے ٹولز اوزار ویرہ ہوتے ہیں ان کو پالیش کرتے ہیں ایبریسیو کہتے ہیں یعنی جس کو پالیش کے طور پر یوز کیا جا سکے تو بلیک ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے کہ انفریئر کوالیٹی کا ہوتا ہے تو اس کو ہم کس لیے یوز کر سکتے ہیں گلاس کٹنگ گلاس کٹنگ ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں ڈریلنگ آف راکس ٹھیک ہے پالیشنگ آف ٹولز ٹھیک ہے جی ٹولز کو پالیش کرنے کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں تو یہ ہیں جی ڈائمنڈ کے یوزز اسی طرح ہم بات کرتے ہیں اب گریفائیڈ کی کہ گریفائیڈ جو ہے جو کاربن کی ایلو ٹراپک فارم ہے اس کے کیا یوزز ہیں تو گریفائیڈ کو ہم یوزز کرتے ہیں اس کے جو یوزز ہیں میں نیچے الگ سے دکھا دیتا ہوں کہ اس کو میں مٹا دیتا ہوں بکی بال کو ابھی ابھی گریفائیڈ کے یوززز میں آپ کو بتا دوں تو گریفائیڈ کے جی ہمارے پاس یوزز ہیں کہ گریفائیڈ کو ہم یوزز کرتے ہیں کہ ایزا لوبریکینٹ کے طور پر ٹھیک ہے جی ایزا لوبریکینٹ لوبریکینٹ کیا ہوتا ہے کہ مشینوں میں جو مشینز ویرا ہیں ان میں جو فرکشن ہے فرکشن ریڈیوز کرنے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں ہم لیوبریکنٹ یوز کرتے ہیں تو ایزا لیوبریکنٹ جو ہے ہم گریفائٹ کو یوز کرتے ہیں مشین میں ٹھیک ہے بائی سائیکل کی چین میں اسی طرح موٹرز کے جو بیرنگز ہوتے ہیں ان میں ہم یوز کرتے ہیں کس کو جی گریفائٹ کو کیونکہ گریفائٹ کا جو میلٹنگ پائنٹ ہے وہ بہت آئی ہوتا ہے اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ گریفائٹ سے ہم کروسیبلز بناتے ہیں کروسیبلز یعنی کیا ہوتے ہیں کہ جو ایسے کنٹینر جو ہائی ٹمپریچر کو برداشت کر سکیں اس پہ اپنی میکسیمم جو سٹینٹھ ہے اس کو ریٹین کر سکیں ان کو ہم کہتے ہیں کروسیبلز تو کروسیبلز بناتے ہیں اور ان کو کروسیبلز سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہائی گریڈ جو ہے سٹیل جو ہے وہ بنانے کے طور پر کام آتا ہے یعنی گریفائٹ لائن جو کروسیبل ہوتے ہیں ایسے کروسیبل جو گریفائٹ لائن ہوتے ہیں یعنی جو گریفائٹ سے مل کے بنے ہوتے ہیں آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ جو ہے ان سے ہم ہائی گریڈ سٹیل بناتے ہیں اس کے علاوہ ہم گریفائٹ کو گریفائٹ کے اور کیا یوزیز ہیں کہ ہم گریفائٹ سے لیڈ پینسل بناتے ہیں لیڈ پینسل کس طرح سے کہ کلے اور گریفائٹ جو ہے یہ آپس میں یہ مکس کرتے ہیں یعنی کلے کو ہم مکس کرتے ہیں کلے کیا ہے کہ یہ مٹی ہے ٹھیک ہے جی پاڈڈ فارم میں جو مٹی ہوتی ہے اس کو کلے کہتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں گریفائٹ کے ساتھ مکس کر کے ہم جو ہے لیڈ پینسل بناتے ہیں اسی طرح سے جو پینٹس انڈسٹریز ہیں ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے ہم بلیک پگمنٹ کے طور پہ ہم گریفائٹ کو یوز کرتے ہیں پینٹس پی آئی اینڈ ٹی ایس پینٹس اس میں بھی ہم کس کو یوز کرتے ہیں گریفائٹ کو نیوکلئر ریاکٹر میں ایزا نیوٹران مادریٹر کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں گریفائٹ کو نیوٹران مادریٹر یعنی نیوٹران جو ہوتے ہیں ان کی سپیڈ کو کم کرنے یعنی مادریٹ کرنے کے لیے نیوٹران مادریٹر ٹھیک ہے جی نیوٹران مادریٹر کے طور پہ یوز کرتے ہیں نیوٹران کی جو سپیڈ ہے اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو مادریٹ کرنے کے لیے ہم نیوکلئر ریاکٹر میں جو ہے نیوٹر جو ہے جو کیا یوز کرتے ہیں ہم گریفائٹ یوز کرتے ہیں تو یہ تھی جی یوزز کس کے جی یہ ڈائمنڈ کے گریفائٹ کے اسی طرح ہم اگر دیکھیں کول جو ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کس کی کول کی کول بھی کاربن کی فارم ہے جی ٹھیک ہے جو کہ کس طرح سے اصل ہوتا ہے کہ یہ بہت عرصہ پہلے جو ہے زمین کے نیچے پلانٹس کے جو ڈیڈ ریمین چلے گئے تھے ان کے ڈیکے ہونے سے اور بیکٹریال رییکشن یعنی بیکٹریال ڈیکے اور کیمیکل رییکشن سے وہ کول میں کنورٹ ہو گئے تو کول اور کوک ان کی بات کریں گے ہم کہ یہ کس کام آتے ہیں تو ان کو ہم ایزا فیول یوز کرتے ہیں ایزا فیول یوز کرتے ہیں گروھ میں انڈسٹری میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں اسی طرح ہم الیکٹرک پاور سٹیشن جو ہوتے ہیں ان کو جنریٹ کرنے کے لیے جہاں سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں ہم جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں کولک اور کوک کو اسی طرح کوک جو ہے وہ پاور فل ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے الیکٹران لوز کرے اور دوسرے کو دے اور دوسرے کو جو ہے وہ الیکٹران دے دے یعنی دوسرے کو ریڈیوس کرے خود آکسیڈائز ہو جائے تو میٹل کی ایکسٹرکشن میں ہم ایزا ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں کس کو جی کوک کو ٹھیک ہے جی خاص طور پر ہم آئرن کی اگر بات کریں آئرن اور سٹیل کی آئرن اور سٹیل میں ہم آئرن اور سٹیل انڈسٹری میں آئرن اور سٹیل میں ہم یوز کرتے ہیں کوک کو یوز کرتے ہیں آئرن اور سٹیل ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اور فارم ہے جی کاربن کی جسے ہم چارکول کہتے ہیں چارکول چارکول سے کیا ہے یہ بھی ایزا ڈومیسٹک فیول کے طور پر یوز ہوتا ہے اس کو بھی ہم جلاتے ہیں کوئلا یعنی چارکول اور یہ ایزا ایبزاربنٹ بھی یوز ہوتا ہے ایبزاربنٹ کیا ہوتا ہے کہ ایسے سبسٹینس جو چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کر دیں ایبزاربنٹ تو چارکول کو ہم ایزا ایبزاربنٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں پورز ہوتے ہیں اوپن سٹرکچر ہوتے ہیں تو یہ ایبزارب کرنے کے طور پر بھی کام آتا ہے یعنی ہم نے بات کی کہ چارکول جو ہے ڈومیسٹک فیول کے طور پر یوز ہوتا ہے ایزا ایبزاربنٹ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی جو ایبزاربنگ پاور ہے وہ ہم اس کو ہیٹ کرنے سے ٹھیک ہے جی ہم اس کو ہیٹ کرنے سے اور سوپر ہیٹیڈ سٹیم جب ہم اس کو سوپر ہیٹیڈ سٹیم میں جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی جو ابزاربن پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور سوپر ہیٹیڈ سٹیم جس کی ہم نے بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہیٹ کرنے کو چارکول کو سوپر ہیٹیڈ سٹیم میں ہیٹ کرنے کو ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹڈ چارکول جس کو ہم یوز کرتے ہیں جی گیس مakat میں تاکہ پائزنس گیس کو ľبزارف کر سکیں اسی طرح انیمل چارکول جو ہے وہ شوگر انڈسٹری میں ہم یوز کرتے ہیں شوگر انڈسٹری میں کہ جو انپیروٹیز کی وجہ سے کلر آجاتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے انیمل چارکول جو ہے ہم یوز کرتے ہیں اسی طرح جو ہے پیٹرولیم جیلی جو ہے ٹھیک ہے جی اس میں سے جو کلر جو انپیروٹیز کی وجہ سے کلر آجاتے ہیں اس کو ڈی کلرائز کرنے کے لیے ہم چارکول یوز کرتے ہیں کاربن بلیک کی بات کی ہم نے کرنی ہے ابھی کاربن بلیک کو ہم کس میں یوز کرتے ہیں جی کہ یہ ہم جو ہے ٹائرز میں یوز کرتے ہیں ٹائر میں ایزا فلر کے طور پر یوز کرتے ہیں تو یہ تھے جی یوزز جو آج ہم نے پڑھے کہ کاربن کے کیا یوزز ہیں جی